درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علیہ کا ہے ایک مرتبہ ضرور درود شریف پڑھ لیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد نام سنیں تو ضرور درود شریف پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وعلا آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم تین چار ہفتوں سے حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کی جا رہی تھی حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے کے واقعات حضور کی ولادت مبارکہ کے وقت کے واقعات حضور کے بچپن کے واقعات حضور کے جوانی کے واقعات اور حضور کی نبوت کے وقت کی باتیں واقعات یہ سارے کی سارے چیزیں پچھلے اتوار میں اور بیانوں میں یہ سارے تذکریں آئے ہیں حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ میں پچاس پر تین سال قیام فرمائے 53 ائر مکہ المکرمہ کا قیام تھا حضور علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی اور نبوت ملنے کے بعد اسلام دین کی دعوت مکہ میں آپ علیہ السلام شروع کیے ہیں 40 سال کی عمر حضور علیہ السلام کی ہوئی تو نبوت ملی اور دعوت اسلام کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا حضور علیہ السلام کی محنت تھی حضور علیہ السلام مکہ میں محنت کیے ہیں تو نبوت ملنے کے بعد 13 سال حضور علیہ السلام مکہ میں محنت کیے قیام فرمائے تو ٹوٹل 53 ائر مکہ میں تھے اور 10 سال مدینہ میں تھے تو حضور علیہ السلام مکہ میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ہاتھوں پر اسلام لانے والے ختیجت القبرہ پچھلے ایتوار کو یہ ساری باتیں آئی تھی حضور علیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام عضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ علیہ السلام مو بولا لڑکا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ زید بن ارقم ایک صحابی ہے تو ان کے گھر میں نمازیں پڑھتے تھے چھپ چھپ کر مسلمان جو ہے ابھی کھل لم کھلہ حضور علیہ السلام دین کی دعوت ابھی شروع نہیں کیے تھے تو اس وقت تک شروع کے تین سال مخفی طور پر پوشیدہ طور پر حضور علیہ السلام دعوت کا کام کرتے تھے تین سال کے بعد آیتیں نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام کھل لم کھلہ لوگوں کو دین کی دعوت اسلام کی دعوت دینے لگے حتی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے اسلام لائے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی خالہ سعدہ ان کی خالہ تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان دستر خان پر بیٹھے ان کی خالہ بھی تھی اور وہ خالہ کہانت کیا کرتی تھی آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے لوگوں میں دیہاتوں میں لوگ جو ہے چلتے پھڑتے ہیں اور لوگوں کا ہاتھ دیکھ کر ان کا فیوچر بولتے ہیں حرام ہے گناہ ہے اس طرح کوئی مومن کوئی مسلمان کسی کا ہاتھ دیکھ کر اپنی قسمت کے بارے میں بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے تو ان کی خالہ کاہنہ تھی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان دستر خان پر بیٹھے تو خالہ فوراں وہ کہنے لگی اے عثمان تمہیں خوشخبری ہو بشارت ہو مبارک ہو تم جو ہے ایک نبی آئے ہیں وہ سچے ہیں وہ حق پر ہیں تم ان کے دوست بنو گے یہ باتیں جو ہے کہ خالہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہی بہلا دستر خان سے بڑ گئے لیکن ان کے خالہ کی باتیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں گونج دی تھی میری خالہ کیا کر رہی ہے پہلے بھی بتایا تھا مکہ کے اندر کفر و شرک و عام تھا لوگ قریش مکہ مشرقین مکہ وہ ان کے دلوں میں وہاں پر لات اور عزہ وہاں پر بتاں رکھے ہوئے تھے ان بتوں کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی اتنا ہی نہیں باہر دور دور گاؤں سے دیہاتوں سے لوگ مکہ کو آتے تھے کیونکہ وہاں پر جو بتاں ہیں وہ بتوں کی محبت ان کے دل میں تھی وہ بتوں کے پاس اگر ان کی پوجہ کرتے تھے اتنا ہی نہیں ان بتوں کی وجہ سے مکہ کے رہنے والے تمام لوگوں کی بھی محبت جو ہے ان لوگوں کے دل میں تھی تو وہاں پر جو بت ان کے نام لات اور عزہ مانات یہ سب بتوں کے نام ہیں تو ان کے دلوں میں کفر و شرک بھرا ہوا تھا عثمان غنی کے دل میں جو خالہ بتا رہی تھی کہ اب کوئی محمد آیا ہے اور میں ان کا دوست بنوں گا اور وہ ایک پکے ہیں وہ سچے ہیں وہ حق پر ہیں اور وہ ساری دنیا میں ان کا دین غالب ہوگا یہ باتیں ان کے دماغ میں گونج رہی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ربط اور تعلق مضبوط تھا تو ایک مرتبہ عثمان غنی یہ متفکر غمگین بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا عثمان کیا ہوا بہت متفقی نظر آ رہے ہو تو عثمان غنی نے اپنا سارا واقعہ ان کو سنایا کہ میری خالہ اس طرح کہ رہی تھی تب سے میرا دل میں ایک عجیب بیچین اور بے قرار ملا دل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا مبارک ہو تمہیں اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تمہارے ساتھ خیر کے فیصلے ہوں گے وہ اتفاقا حضور علیہ السلام کا گزر ادھر سے ہو رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے کام میں کچھ چھپکے سے کہے کچھ بات ہے حضور علیہ السلام آئے بیٹھے اور عثمان غنی آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دی فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تم میری دعوت کو قبول کر لو تم فلاح و بہبود ہوگے تم کامیاب ہوگے تم خوش نصیب بنوگے اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ جو بت ہیں یہ بتوں کی برا یہ بتوں کے غلط ہونے یہ بتوں کو توڑنا ہے یہ بت غلط ہے اصل اکیل اللہ ہے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں یہ کلمہ سننا ہی تھا فوراں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدل گیا اور وہ بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ بھی اسلام قبول کیے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیے ہیں اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے ہیں اسی طرح اور ایک صحابی ہے خالد بن سعید بن العاص وہ صحابی اسلام اسلام لانے سے پہلے یہ کیسے اسلام لائیں ہیں یہ لوگ اسلام کیسے قبول کیے آپ اپنے دماغوں میں رکھیں کہ مکہ کا سچویشن کیا تھا مکہ کا سچوشن تمام لوگوں کے دلوں میں وہ بتوں کی محبت تھی کئی سالوں سے بتوں کی محبت تھی حضور علیہ السلام جب ایمان کی دعوت دے رہتے تھے لوگ ان کے مخالف بن گئے دشمن بن گئے تو حضور علیہ السلام کھل لم کھلا لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو لوگ ستاتے تھے ایسے وقت میں خالد بن سعید بن العاش وہ ایک خواب دیکھے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا خواب یہ ہے کہ رات میں میں سویا ہوا ہوں اور میں ایک انگار کے گڑے کے کنارے ٹھہرا ہوا ہوں میرے والد میرے اببہ اس میں مجھے دھکیل رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے سے کھیچ رہے ہیں کہ میں انگار کے گڑے میں نہ گیروں حضور علیہ السلام جب لوگوں میں ایمان کی اسلام کی دعوت دینے لگے تو سارے کا سارا مکہ قبیل رشتے دا جو ابو جہل آپ کے سجھے چچا ابو لہب تھے یہ سارے کے سارے حضور کے دشمن بن گئے ہیں خوب حضور علیہ السلام کو ستاتے تھے وہ یہ باتیں سنتے ہی نہیں تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے باب و دادا اتنے سالوں سے یہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے ہم ان کے تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم تمہاری بات کو مان لیں یہ بتوں کو تھوڑ دیں اور تم کہہ رہے ہو کہ نبی ہو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہ تم بتوں کی برائیاں بیان کر رہے ہو یہ بڑے مخالف دشمن بن گئے اسلام کے دشمن بن گئے جو مسلمان اسلام لاتا تو اس کے دشمن بن جاتے تھے اور مکہ کے سردار تھے وہ دشمن خالد بن سعید ابن العاص وہ خواب دیکھے ہیں کہ وہ انگار کے گڑے کے کنارے ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کے باپ اس میں دھکیل رہے ہیں حضور علیہ السلام پیچھے سے ان کو کھیچ رہے ہیں صبح اٹھنے کے بعد یہ واقعہ ان کے دماغ میں ہے تو ان کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا واقعہ سنایا تو ابو بکر صدیق ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں ساری کائنات کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے یہ بت کسی کسی چیز کے قابل نہیں ہے یہ نہ نفع کے مالک ہے یہ نہ نقصان کے مالک ہے یہ پتھر ہیں ہم اب تک غلطی میں تھے یہ بت اصل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمان جو دعوت ہے اس کو قبول کر لو دونوں جہاں کی بھلائی ہوگی حضور علیہ السلام کی قدمت اقدس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس خالد بن سعید بن العاص کو لے کر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی توحید کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی حضور علیہ السلام کی جب یہ دعوت دینا تھا کہ فور میں وہ اسی وقت اسلام قبول کر لیے ہیں اور فرمایا کہ جو میری دعوت کو قبول کرے گا اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخر میں بھی کامیاب کرے گا یہ بتوں سے کچھ ہونے کا نہیں یہ سب غلط ہے ایک اللہ کو مانو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیے ہیں اسی طرح اور ایک واقعہ ہے جو اسلام قبول میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ اسلام قبول کیے ہیں کیسے کیسے لوگ افراد اسلام قبول کیے ہیں اس میں ایک صحابی ہے عمر بن عبسہ ان کو شروع سے ہی بد پرستی یہ پتھروں کی پوجا اس کی پوجا اس کی پوجا اسے بد پرستی کہتے ہیں شروع سے بد پرستی سے ان کو یہ بد پرستی سے بیزار تھے اور نفرت تھی تو عمر بن عبسہ وہ کیا کیے ہیں جو اہلِ کتاب بار بار بتایا کہ حضور علیہ السلام سے جس وقت حضور علیہ السلام لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو پبلک کے تین گروپ تھے ایک کرسٹین تھی دوسری یہود تھی اور تیسرے جو ہے بتوں کی پوجا کرنے والے یہ مٹھی کے جھاڑ کے پتھر کے پوجا کرنے والے یہ تین قسم کے گروپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اب یہ یہ بتوں کو پوجنے والے کفار قریش کے لوگ اور کفار مکہ یہ لوگ جو ہے کیا کیے ہیں یہ جو صحابی تھے یہ جو صحابی تھے عمر بن عبسہ حضور کے بارے میں یہ پچھلی کتابوں میں کچھ واقعات ہے تو جو اپنے قوم کے بڑے عالمہ مانے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ان لوگوں سے یہ ملاقات کیے اور ان سے ملاقات کر کے یہ پوچھے کہ دیکھو اصل دنیا میں سب سے سچا سب سے اچھا اور سب سے سچا سب سے افضل مذہب اور دین کونسا ہے تو ایسے وقت میں وہ اہل کتاب جو حضور سے پہلے جو لوگ آئے ہیں جن کی کتابوں کو مانتے تھے عیسی علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہیں گے اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی مانی نہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تبدیل ہونے کے بعد اسی کو وہ لوگ پگڑے رہے اسی پر وہ جو ہے اپنی اناد کی وجہ سے جو ہے دوسرے عیسی علیہ السلام کو مانے نہیں تو یہ یہودی مانے جاتے ہیں تو یہودی کے جو ان کے عالی علماء تھے تو یہ عمر بن عبسہ ان سے جا کر پجھے گے دنیا میں سچا مذہب اور صحیح مذہب کونسا ہے تو وہ کیا کی ہیں وہ بتائیں ہیں کہ دیکھو سب سے سچا سب سے اچھا مذہب ایک شخص مکہ میں ظاہر ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اگر وہ وہ ظاہر ہو جائے وہ اب اسلام کی اور ایمان کی دعوت دیں گے جب وہ آئیں وہ اسلام جو ہے لوگوں میں دعوت دیں تو ان کی بات کو ماننے میں ان کے مذہب کو ماننے میں سراسر فائدہ ہے وہ سچا مذہب ہے جب سے یہ عمر بن عبسہ اس عالم کی اہل کتاب کا جو عالم تھا اس کی بات ماننے کے بعد ہمیشہ ان کی دماغ میں یہ بات گوشتی تھی جب بھی مکہ میں آتے تو وہ اس بارے میں سوچتے تھے کہ کوئی مکہ میں ظاہر ہوا ہے جب نے نبوت کا دعویٰ کرے اور میں ان کی بات کو ماننوں ایک مرتبہ وہ جو ہے آئے ہیں مکہ تل مکرمہ آئے آنے کے بعد چھپکے سے لوگوں سے پوچھا اور ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ میں کوئی شخص اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ جو ہے نبوت کا لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دے رہا ہے تو لوگوں کے پاس مکہ میں آ کر لوگوں سے پوچھے کہ یہ محمد کہاں ملیں گے تو لوگ ان کو بتا کہ فلان جگہ پہ ہے کسی کو معلوم نہیں چھپکے سے آئے کیونکہ جب تک جو بھی اسلام قبول کرتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ظاہر نہیں کرتے تھے خاموش بے کیونکہ اگر ظاہر کرے تو اس وقت کا جو سچویشن تھا اس وقت کے جو دشمنہ تھے وہ موت مار مار کے موت ہی موت کے موسولہ دیتے تھے تو حضور علیہ السلام کے پاس وہ آئے آ کر پوچھا کہ کیا آپ کون ہیں حضور کو پوچھے آپ کون ہیں بولے میں اللہ کا نبی ہوں کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو وہ بولے کہ کیا پیغام دے کر بھیجے آپ کو بولے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ بتوں کو توڑا جائے میں آخری نبی ہوں اور وہ بولے کہ آپ کے ساتھ کون ہیں آپ کے ساتھ کون ہیں آپ کی دعویٰ تو کس نے قبول کیا تو حضور نے فرمایا کہ میرے میری اس دعویٰ کو قبول کرنے والے ابو بکر ہیں علی ہیں زید ہیں ایک غلام بچہ اور زید رضی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور بلال رضی اللہ تعالی تو وہ بولے کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کے ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا فوراں وہ بھی اسلام قبول کیے اسلام وہ بھی قبول کر لیے اسی طریقے سے اور ایک زمات بن سعلبہ حضور علیہ السلام مکہ میں دعوت دیتے تھے اب دیکھئے اسلام اہیستہ اہیستہ مکہ میں اسلام بڑھنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لوگوں کو دعوت دیتے تھے اس حضور کو ستاتے تھے میں آپ کو بتاؤں گا لوگ کیسے کیسے حضور کو ستائیں ہیں کیسے کیسے تکلیفیں دیئے ہیں آج یہ دین آج ہم تک پہنچا جیسے ہمارے ماں باپ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں یہ آسانی سے ہمارے لئے کوئی قربانی نہیں ہے لیکن ہمارے نبی نے کتنی قربانیاں دے کر یہ دین اور یہ اسلام یہ قرآن اور یہ حدیث کو ہم تک پہنچایا حضور علیہ السلام مکہ میں دعوت دیتے تھے ایمان کی تو حضور کا چچا سب سے بڑے جو دشمن تھے عطبہ بن ربیعہ ابو جہل ابو لہب امیہ بن خلف عطبہ شہبہ یہ سارے کے سارے دشمن تھے حضور علیہ السلام کے ان کے دلوں میں بوتوں کی محبت بیٹی ہوئی تھی حضور علیہ السلام مکہ میں جاتے تو لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو ایسے وقت میں یہ دشمن بچوں کو لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ بن زالی کے مجنون ہیں اور حضور علیہ السلام کو چھوٹے بچوں کو لگاتے تھے وہ بچوں کو معلوم نہیں لوگ پتھرے لے کر حضور علیہ السلام کو مارتے تھے نعوذ باللہ کوئی شاعر کہتا تھا کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں ساحر کہتا تھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں حضور علیہ السلام کو جادوگر کا نام دیئے شاعر کا نام دیئے یہ دیوانہ کہتے تھے مجنون کہتے تھے نعوذ باللہ یہ دشمن جن کے دلوں میں جن کے دل ہدایت ہدایت کے لئے ان کے دل ابھی کھلے نہیں ان کے دلوں میں سرکشی عداوت اور تکبر ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی غیروں کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی حضور علیہ السلام ہمیشہ صبر کے ساتھ اتنا ستائے لوگ پتھرے لے کر مارتے تھے حضور علیہ السلام کوئی بات اپنا کام صرف دعا ہی دعا دعا ہی دعا زماد بن سعلبہ یہ حضور کے زمانے میں یہ جھاڑ پھوم کرتے تھے جنتر منتر کرتے تھے ہاں جس طرح ایک عامل صاحب تھے جو کسی کو جن پکڑا تو اس کو چھوڑائیں گے کوئی شیطان تھا تو کسی کو شیطان پکڑی ہے کسی کو نظر لگی ہے تو وہ اس کو چھوڑائیں گے تو یہ زماد بن سعلبہ یہ کام کرتے تھے جھاڑ پھوم کرنا کہتے ہیں تو یہ مکہ میں آئے تو یہ ایک ادمی جا رہا ہے اس کے پیچھے لوگ پتھرے لے کر مار رہے ہیں یہ لوگ سچویشن ایسا کریٹ کرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو گویا اس کو ایک عجیب طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں عجیب عجیب بات نہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے بڑے ہیں اس جگہ کے ہمیں اتنے بڑے ادمیاں روب والے ادمیاں اور ہم ہم سردار ہیں ہم جو ہے بڑے ہیں ہمار کو چھوڑ گو اللہ تو مار کو نبی بنائے یہ دشمن ایسا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوائے دعا کے کچھ نہیں اپنی زبان پہ یہ زماد بن سالبہ مکہ میں آئے ہیں دیکھا تو ایک آدمی جا رہا ہے لوگ پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں اور وہ جو ہے جسم سے نوز باللہ اللہ اکبر کبیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمیں اتر سے خون نکل رہا ہے تو بعد میں یہ آدمی کو رحم آیا یہ زماد بن سالبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے خابو ہیں لوگ آپ کو اس طرح کہہ رہے ہیں اور صحیح سمجھ رہی ہے تو مجھے جو ہے جنتر منتر جھانک پھوم کرنا آتا ہے میں آپ کا ٹریٹمنٹ کروں گا میں آپ کا علاج کروں گا بعد میں حضور علیہ السلام نے اس آدمی کے سامنے پڑا الحمدللہ نحمدہ ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنہ من يہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یذلل فلا حادی لہ ونجہد اللہ الہ اللہ وحده لا شریق لا ونشہد ان محمد عبد ورسول حضور علیہ السلا یہ حضور علیہ سلا اسلام کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنا تھا کہ زماد بن سالبہ کے دل پر جو ہے زلزلہ تتاری ہو گیا بدل گئی ان کی دل کی قیفتی بدل گئی اور وہ بے ساختہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں یہ آدمی یہ کیسا کلام ہے پھر بولے اور یہ ایک مرتبہ پڑھیں ان کلمات وہ کہنے لگے کہ یہ مجنون نہیں ہے یہ جادوگر نہیں ہوتا جادوگروں کا کلام ایسا نہیں ہوتا یہ ساہر نہیں ہے ساہر کا کلام ایسا نہیں ہوتا ان یہ کوئی مجنون ہی ہے مجنون کا کلام ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ان کلام کے اندر ایسی فساحت و بلاغت ہے اتنے پاورفل ورڈس ہے اس کے اندر ورڈس کم میننگ فل اس کو فساحت اور بلاغت کہتے ہیں اب اچھی طرح بات دل پہ لگ جاتی ہے تو کہے کہ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا پھر حضور علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تو اس کے بعد جو ہے فوراں زماد بن سالبہ نے اسلام قبول کر لیا زماد بن سالبہ اسلام قبول کر لیا تو بہرحال یہ جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں اب جب یہ دیکھا کہ مکہ کے مکہ کے چاروں طرف حضور علیہ السلام کا چرچہ ہر گھر میں ہر گلی میں ہر گاؤں میں جو بھی قافل مکہ کو آتے تھے اور ہر جگہ بھی یہی تذکرہ ہوتا تھا یہ چرچہ ہوتا تھا مکہ میں کوئی آیا ہے وہ محمد ہے اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اسلام وہ سچا مذہب ہے اور جو ہے ہر ایک کے زبان پر یہی چرچہ نبوت کے کہ مکہ میں ایک شخص آیا ہے وہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے جب یہ دشمن دیکھے ہیں کہ ان لوگوں کو بیچے نہیں شروع ہو جاری ہے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو وہ لوگ کیا کیے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو کر مکہ میں ایک بڑا آدمی تھا قریش میں بڑا سردار مانا جاتا ہے ولید بن مغیرہ تو یہ بڑی عمر کا بوڑھا آدمی اس کی بات کا کچھ وزن ہوتا ہے لوگوں میں یہ مکہ کے جو قریش جو سردار تھے جو نبی کے دشمن تھے ابو جہل ابو لہب اقبہ بن ابی معید امیہ ابن خلف یہ سارے کے سارے دشمن تھے یہ سارے کے سردار جو جمع ہوئے ہیں جمع ہو کر اس آدمی ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور جا کر جو ہے اس سے مشورے کے واسطے گئے اور جا کر اس سے بولے دیکھو اب یہ حج کا وقت قریب آ رہا ہے اب یہ مکہ کے اندر قابت اللہ ہے اب یہ قابت اللہ میں جو ہے بوتا رکھے ہوئے ہیں اور وہ پورے مکہ میں الگ الگ جگوں پر بوت وغیرہ رکھے ہوئے ہیں لوگ اللہ کی عبادت کرنے نہیں بلکہ وہ بوتوں کی عبادت کرنے کے لئے دور دور سے آتے ہیں اور آ کر بہت ساری پبلک سال میں ایک مرتبہ آتی ہے جیسا آپ لوگوں کو سمجھنے کے لئے جیسا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کہیں کہیں میلہ لگتا ہے اس کو کہیں یاترہ کہتے ہیں وہ یاترے کے لئے جاتے ہیں دو دو تین تین چار چار کر کے جاتی ہے تو وہ قابط اللہ کا حال یہ طریقے سے لوگ بنا کے رکھے تھے ایسے ماحول میں ایسے سیچویشن پہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کو مبوض فرمائے اب وہ حج کا وقت جو بھی آتا ہے اس وقت لوگ وہاں پر آئیں گے تو یہ دشمن کیا کرے ہیں کہ وہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور جا کر اسے کہا دیکھو آپ بڑی عمر کے ہیں اب باہر سے لوگ یہاں آئیں گے اور آنے کے بعد یہ چرچے سنیں گے کہ یہ بت غلط ہے یہ بت نہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں اس میں کچھ نہیں ہے اکیلے اللہ ہیں وہ اللہ کی ماننا ہے اکیلے اللہ ہیں وہ اللہ کی ماننا ہے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بیجا ہے سب سے پہلے ہم اس بار پر متفق ہو جائیں باہر سے لوگ آ کر آپ سے پوچھیں گے تو آپ کی اس میں کیا رائے ہیں محمد کے بارے تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو سب سے پہلے تم بولے تم کیا بولتے ہو ان کے بارے میں تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ نہیں یہ تو جو ہے نوزباللہ میں ذالک جادوگر ہے تو ولید بن مغیرہ بولا کہ یہ جادوگر بھی نہیں ہے کیونکہ جادوگری کو میں جانتا ہوں وہ جو جادوگری کے جو صفات ہوتے ہیں وہ ان کے اندر نہیں ہے ان کا کلام کے اندر بڑا وزن ہے جادوگری کے جو ورس اور صفات ہوتے ہیں وہ الگ ہے کوئی بولا کہ نوزباللہ یہ مجنون ہے بولا یہ مجنون بھی نہیں ہوتا یہ تو جو ہے ان کے کلام کے اندر بڑا وزن ہے بولے یہ شاعر ہے تو بولے شاعری کو میں جانتا ہوں یہ شاعرانہ کلام یہ نہیں ہوتا اب یہ سارے مل کر بولے تو آپ ہی تو بتاؤ گے یہ کیا ہے پھر اس نے کہا کہ یہ نہ شاعر ہے یہ نہ صاحر ہے یہ نہ مجنون ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے اس کے کلام کے اندر اس کی کلام کی تازگی ایسی ہے کہ اس کی شاکھیں چوتر پھیلے ہوئی ہیں بڑے پھلو آور ہیں سمردار ہیں اور کہا ان کی وجہ سے آپس میں لوگ وہ کہہ رہا تھا کہ پھر یہی جس کو بڑا بنائے ہیں کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی لوگوں میں کچھ جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے بیٹا اسلام لا رہا کوئی خاتن اسلام لا رہی ہے تو پھر آپس میں بیٹا اسلام لانے کی وجہ سے باپ اور بیٹے کے درمیان جگڑا ہو رہا ہے تو پھر جدہ ہو رہا ہے تو یہ کوئی جادو کر دیا ہے نوز بللہ منزالی ولی بن وغیرہ کی الفاظ اللہ تعالیٰ فوراں وحی کی آیت سورہ مدسر کی آیتیں نازل فرما ذرنی ومن خلقت وحیدہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو ان کو یہ آپ کو کچھ بھی کہیں وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَمْدُودَ اسی کی ولی بن وغیرہ کی اسی سلسلے میں یہ آیتیں نازل اسی وقت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اسی سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے نبی اس کو چھوڑ دو اس کا کام میں نہیں امٹاؤں گا اس کو میں نے مال دیا اور اولاد دیا اور یہ سمجھتا ہے کہ اور میں دوں گا اور یہ خوب چمکے گا نہیں اور یہ کہتا ہے مَا حَذَا إِلَّا قُولُ بَشَر یہ جو ہے قرآن کو یہ آدمی کا کلام کہتا ہے سَعُسْ لِهِ سَقَر یہ سارے کے سارے لوگ اس کے پاس آئے تو ان لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی کا کلام ہے یہ شاعر ہے جادوگرے بتاتا ہے مَا حَذَا إِلَّا قُولُ بَشَر تو یہ اللہ کا کلام یہ اللہ کے کلام کو آدمی کا کلام کہہ رہا ہے اللہ فرمانے سَعُسْ لِهِ سَقَر اسے میں جہانم میں پھیدوں گا جب یہ واقعہ ہوا چلے گئے پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ پچھلے بار بتایا تھا عُطباء بن ربیعہ عُطباء بن ربیعہ ان لوگوں میں ایک بڑا آدمی تھا بڑا شاعر تھا بہت بہترین طریقے سے وہ باتیں کرتا تھا کسی کے پاس جا کر بات کرنا ہو تو اچھے انداز میں میٹھے انداز میں بات کر کے اس کے سامنے اپنی بات کو منواتا تھا اتنا اس کو پور تھا سارے لوگ عُطباء بن ربیعہ کو بھیجے ہیں جاؤ جا کر تم بات کر کے آؤ جو ہو نہ ہو ہم دیں گے پچھلے ایتوار کو بھی یہ واقعہ بتایا تھا بہرحال وہ حضور علیہ السلام کے پاس گیا مال کی لالچ حکومت کی وغیرہ بہت سارے چیزوں کی حضور علیہ السلام نے تمام چیزوں کو رد کر دیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ دنیا کی کسی چیزوں کو میں نہیں لوں گا بلکہ اللہ نے مجھے دونوں جہاں کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کہ تم لوگ میری بات کو مان لو جو دعوت لے کر آیا جو دین لے کر آیا اسے قبول کر لکم کامیاب ہو جاؤ گئے اس کے بعد سورہ حمیم سجدے کی آیتیں تلاوت فرمائی بہت سارے لوگوں نے اس قرآن کسے اعراض کر لیا ہے اور اسی صورت کے اندر جو قوم اپنی نبی کی باتوں کو نہیں مانی تو ان پر کیسے کیسے عذابات آئے ہیں یہ سارے کے سارے تذکرے اس آیت کے اندر اس سورے کے اندر ہے حضور علیہ السلام یہ سارے سورتیں پڑھ رہے تھے پچھلی قوم جو اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی تو ان پر جو عذابات آئے ہیں وہ عذابات کا یہ تذکرہ آ رہا تھا تو فوراً یہ آدمی عطبہ بن رویہ فوراً حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر ہوتھ رکھا بولا کہ اب آگے مت پڑھئے ہموش ہو چلا گیا اور لوگوں سے جا کر کہا کہ دیکھو محمد کو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو وہ ایسا کلام ہیں کہ اگر ان کی کچھ تقذیب کرتے تو ہم پر بھی وہ عذابات سکتا ہے تو لوگ بولے لگے ہم تیرے کو یہ کام کے واسے بھیجے تیرے اوپر بھی جادو ہو گیا شاید جادو کر دیا گیا نوز بیاللہ من جالی پھر اس کے بعد جب یہ ساری کے ساری چیزیں یہ لوگ اپنی جو ہے چوہ طرف سے اسلام کو روکنے کی حضور علیہ السلام کو دین کی دعوت دینے سے روکنے کی یہ لوگ پوری کی پوری کوشش کریں پھر اس کے بعد یہ لوگ کیا کریں حضور علیہ السلام سے سارے کے سارے لوگ مل کر حضور کے پاس آئے ہیں اور چند بےہودہ سوالان کرنے لگے بےکار سوالان حضور علیہ السلام سے کرنے لگے وہ لوگ بولے کہ دیکھو ہم آپ کو حکومت یا ہمارا بڑا یا جو بھی دنیا کے چیزیں پیش کریں آپ نے کسی چیز کو منظور نہیں کیا چلو ٹھیک ہے ہم آپ کے سامنے ہم چند سوالات ہم آپ سے کریں گے اگر آپ ہم جیسا بولے ویسا کریں تو پھر ہم آپ کی بات کو مان لیں گے ہم تمہارا کو اپنا نبی مانیں گے بےہودہ سوالات وہ کیا بولے دیکھو یہ مکہ مکہ میں سارے کے سارے پہاڑا ہیں تم اللہ سے دعا کر کے یہ پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دو اور مکہ کو مکہ کے اندر مکمل یہاں کی زمین پھل دینے والی زمین بن جائے یہاں پر نہریں جاری ہو جائے اور پھر بولے تم اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے باپ دادا زندہ ہونا وہ زندہ ہو کر ہمیں بتانا کہ یہ محمد جو بھی کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے حسیٰ بن قلاب وغیرہ سارے کے زندہ ہو جائیں اور وہ لوگ آ کر ہم سے کہیں کہ یہ محمد صحیح کہنے تم ان کی بات مان لو تب ہم مانیں گے تمہاری بات اور پھر کہا کہ اللہ کو بولو کہ وہ تمہارا کو اتنا مال اتنا پیسہ سارے چیزیں دے دے نا کہ تم اتنے مالدار بن جانا اس کو دیکھو ہم جو ہے ہم تمہاری بلنگیں بن جائیں تم مالدار بن جائیں کہ اس چیز کو دیکھ کر ہم تمہاری بات کو مان لیں گے یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام سننے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے اللہ مجھے بھیجے ہیں بات کو مان لوگے تو تمہارا فائدہ ہوگا تمہاری بات کو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری بات اللہ پورا نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی بات تم پورا کرو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے آپ اس کو مان لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے یہ بیکار خسم کے سوالہ ہی لوگ کی ہے پھر یہ لوگ حضور علیہ السلام ان کو اچھی طرح ان کا جواب دے دیئے کہ یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہے سوالات یہ تمہارے بیکار سوالات ہیں کہ یہ سارے سوالات بیکار ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ تم مانو گے تو تمہارا بھلا ہوگا پھر یہ لوگ یہاں سے چلے گئے پھر چند دن کے بعد اب حضور علیہ السلام اپنا کام جاری رکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں جارے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ بتوں کی یہ بت پرستی یہ غلط ہے یہ بت پتھر ہے اصل حقیقی اللہ وہ اکیر مالک ہے جو ساری کائنات کا خالق اور پالک اور رب ہے اور پرورش کرنے والا ہے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا میں نے لائے ہوئے دین کو مان لو قبول کر لو تو تم جو ہے دونوں جہاں میں کامیاب ہوگے اب یہ لوگ دیکھے ہیں کہ لوگ اسلام میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ایسے وقت میں حضور علیہ السلام کے پاس آئے پھر آ کر کیسے ان کی سازشیں ان کی پلاننگ دیکھو کہ کسی بھی حال میں اسلام کو روکے نبی علیہ السلام کے دین آگے نہ بڑھے مسلمان آگے نہ ہو یہ اسلام مسلمان ختم ہو جائیں اور یہ بت پرستی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کفر و شرکی دنیا میں آگے بڑھتا رہے یہ ان کے جو دیماغوں میں تھا باپ دادہ سے جو یہ لوگ کرتے بھی آ رہے تھے تو حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کشفی کہ ہم تمہارے سامنے ایک فیصلہ لے کر آئے ہیں فرمائے دیکھو تم ہماری کسی بات کو منظور نہیں کر رہے ہو تو ٹھیک ہے ہم آپ کے سامنے ایک فیصلہ رکھتے ہیں تو اس فیصلے پر تم بھی راضی ہو جاؤ ہم بھی راضی ہو جائیں گے وہ یہ ہے کہ تم ہماری بتوں کی برائیاں بیان کر رہے ہو ایمان اسے کہتے ہیں ایمان اسے کہتے ہیں دل میں ایمان آنے کے بعد ایمان کے خلاف جو بت پرستی ہے اس کفر و شرک کی نفرت سے بیزاری اس کی نفرت کا اظہار کرنا اس سے نفرت ہے اس کا اظہار کرنا کفر و شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے اور تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ موف صاحب وہ ان کے دیوہ ہیں وہ ان کے دیوہ ان کو وہ لوگاں کر لیے تھے ہمارا ہمیں کر لیے تھے اسلام کسی کو جو ہے غلط نہیں کہتا کسی کی برائیوں کسی کی بتوں کو گالیاں دینے کے بعد سے نہیں کہتا لیکن یہ تو بتانا ضروری ہے کہ یہ نفع اور رخصان کے مالک نہیں ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا فرمایا تمہاری کامیہ بھی اسی میں ہیں یہ پتھروں سے کچھ نہیں ہوتا وہ اصل اپنے مالک کو پہچانو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تم اس دین کو دعوت کو قبول کر لو تو وہ لوگ کیا کرے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے مابو ہم جس کی پوجا کرتے ہیں تم اس کی برائی بیان مت کرو لوگوں کے سامنے کچھ بھی مت بولو تم ایسا کرو کہ تمہیں ہمارے تمہیں ہمارے بتوں کی ایک سال عبادت کرو اور ہم تمہارے اللہ کی ایک سال عبادت کریں گے ایک سال تم ہمارے اللہ کی عبادت کرو ہماری بتوں کی عبادت کرو اور ہم تمہارے اللہ کی ایک سال عبادت کریں گے حضور کے سامنے جو ہے یہ پیش کش کی ہے وہ لوگ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو قیامت تک کے لئے نبی بنا کر بھیجے ہیں کہ بت پرستی کو دنیا سے کفر و شرک کو ختم کرے اور توحید وحدانیت اور ساری دنیا کے اندر اسلام اور توحید اور ایک اللہ کو ماننا یہ ایمان ساری دنیا میں غالب ہو جائے کہ سب جگہ پھیلے یہ صحیح دین دے کا اندین عند اللہ الاسلام یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو دے کر بیجے ہیں تو فوراں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قرآن کا ایک سورہ آئیت سورہ نازل فرمائے اسی وقت کا وہ کونسا سورہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے ان کو کہی دیجئے کہ ان نافرمانوں سے کافروں سے کہی دیجئے لا اعبد ما تعبدون کہ حضور علیہ السلام وما یانطق عن الحواء حضور علیہ السلام اپنی ذات سے کچھ نہیں بولتے جو بھی سوال کرے ہیں تو فوراں خاموش ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اوپر سے اس کا آنسر بھیجتے ہیں حضور علیہ السلام اپنے زبان سے اس کا آنسر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت سورے کافروں نازل فرمائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہی دیجئے ان کافروں کو نافرمانوں کو لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اور میں جن کی کرتا ہوں تم ان کی عبادت نہیں کرتے وَلَا أَن تُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور میں جن کی عبادت کرتا ہوں تم نہ اس کی عبادت کروگے وَلَا أَنَ عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور تم جن کی پوجا کر رہے ہو نام اس کی عبادت کروں گا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْتُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ بس تمہارا دن تمہارے لئے میرا دن میرے لئے تم تمہاری جگہ پہ رہو مانو تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں تمہارا دن تمہاری جگہ میرا دن میری جگہ لیکن ایک سال میں تمہاری مٹھی کے پوتلوں کی پوجا کروں اور تم ایک سال میری حقیقی اللہ کی عبادت کرو گے ایسے کفر و شرک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ پورا مکمل صورت اللہ تعالیٰ نازل فرما دی اب یہ ساری کی ساری چیزیں یہ لوگ دیکھ لئے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر سے صورتیں نازل فرما دیئے لوگوں کو یہ باتیں ساری چیزیں اب چوبنے لگی کفار اور مشرقین مکہ کہ مکہ کے اندر اسلام پھیل رہا ہے کتنی کوششیں ہم کر رہے ہیں لیکن جو ہے یہ حضور یہ محمد اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں باز نہیں آ رہے ہیں اس کے بعد یہ لوگ کیا کیے ہیں یہ لوگ کیا کیے ہیں اپنے دو آدمی اپنے دو آدمی جو اچھے پڑے آدمی تھے تو پڑے گنے آدمی کو دو افراد کو یہ لوگ اقبہ بن ابی معید نظر بن حاری یہ دو لوگوں کو مدینہ بھیجے مکہ سے یہ ان کو معلوم تھی مکہ والوں کو معلوم ہے کہ دیکھو پہلے جو لوگاں دوسرے کے عیسائیہ ہیں اور یہودیاں ہیں ان میں جو عالم لوگ ہیں کہ ان کتابوں کے اندر ان کے بارے میں کچھ تو بھی رہتا ہوں گا تو تم لوگ جا کر ان سے پوچھ کے آؤ کہ اصل یہ مکہ میں ایک آدمی محمد کا نامی ظاہر ہوا کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے لوگوں کو اپنی ایمان اور اسلام کی دعوت دے رہا ہے ہمارے باپ دادا جن بتوں کی پوجہ کرتے تھے کہ ان سے یہ روک رہا ہے تو ان کے بارے میں جا کر پوچھ کر آؤ تو اب یہ دو آدمی نظر بن حارف اور اقبہ بن ابی معید یہ دونوں مدینہ المنورہ گئے اور ان کو معلوم ہے کہ جو بھی کہاں کہتے ہیں وہاں کے جو عالمہ ہیں ان کی کتابوں میں جو بھی ہوگا ان کو اچھا معلوم ہے آسمانی چیزیں جو بھی نازل ہوتی ہے ان کتابوں کی اندر رہے گا ان کو معلوم ہے تو وہ وہاں جا کر مدینہ کے ان کے عالمہ مدینہ کے یہود و نصارہ کہ علماء کے پاس یہ گئے اور جا کر مکہ میں جو کچھ بھی ہو رہا وہ سارا واقعہ سنایا کہ اب یہاں مکہ میں اس طرح ہو رہا ہے کہ لوگ ان کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں ہمارے اب سمجھنے کے واسے آپ لوگ سمجھنے کے واسے سارے لوگ مکہ میں ہندوان مسلمان ہو رہے ہیں تو اب جو ہے اس کو روکنا ہے اور اصل اس کے بارے میں کیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ مدینہ کے جو ان کے جو علماء تھے وہ نظر بن حارف اقبہ بن ابی معیج ان کے سامنے تین باتیں بتائیں دیکھو تم لوگ جا کر ان سے تین سوال کرنا اگر وہ تین میں سے دو کے جواب دیئے اور تیسرے کے جواب وہ خاموش بیٹھ گئے تو تم لوگ وہ نبی مرسل ہیں ان کی بات کو مان لینا وہ نبی ہیں سچے اور پکے نبی ہیں اگر وہ تین سوالوں کے جوابات نہیں دیئے تو نعوذ باللہ وہ آدمی جھوٹا ہے اور سوال کیا تھے مدینہ کے یہود اہل کتاب کے جو علماء تھے وہ ان کو تین سوال ان میں سے پہلا سوال تھا ان سے جا کر پوچھے وہ کون لوگ تھے جو غار میں چھپے ہوئے تھے پہلا سوال دوسرا سوال تھا کہ وہ کون لوگ ہیں وہ کون سا شخص ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا وہ چھان مارا تیسرا سوال ہے روح کیا ہے آدمی کی روح اور آتما جان یہ کیا ہے یہ تین چیزیں ان سے جا کر پوچھو میں خاموش بیٹھ جائیں تو ان کو نبی مان لو وہ نبی مرسل ہیں اگر وہ خاموش بیٹھ جائیں تین سوالوں کا جواب نہ دے تو وہ نعوذ باللہ من ظالک کا عذیب ہے تو اب وہ لوگ خوش و خرم وہاں سے یہ باتوں کو لے کر مکہ آئے اور اپنے ساتھیوں سے جو روحساء یا قرائش ہیں قرائش کے جو سردار ہیں کہ ان تمام لوگوں کو یہ باتیں بتائیں کہ علماء یہود کی طرف سے یہ تین سوالات بتائیں ہیں خدمت میں پہنچیں اور پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین سوالات کیے کہ بولے کہ دیکھو ہم تین سوال آپ سے کریں گے اگر جواب دے دیں گے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں جو غار میں چھپے تھے اور اسی دوسرا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین چھان مارا ہر جگہ پھرا ہے اور تیسرا روح کے بارے میں کیا ہے روح کسے کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں بتاؤں گا آپ کو کل اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے چند دن کے بعد سورہ کحف نازل ہوئی اللہ تعالیٰ سورہ کحف کو نازل فرمایا اور نازل فرما کر ان لوگوں کو اس کا انصر دیئے ہیں اصحاب کحف لمبا واقعہ ہے کچھ لوگ جو غار میں جا کر چھپے تھے وہ چند نوجوان ہیں کہ جو اپنے ظالم کفر و شرک میں کافر اور بادشاہ تھا وہ اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے کے لئے سزائیں دیتا تھا تو وہ لوگ ان کی جو ہے وہاں سے ہرچل کر اپنے ایمان کو بچانے کے لئے غار میں جا کر جو ہے چند نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لئے غار میں جا کر چھپے اس کا واقعہ اصحاب کحف مفصل بتفصیل پورا واقعہ اس کے اندر مذکور ہے پھر کبھی وقت آیا وہاں کون تھے اور دوسرا مشرق سے لے کر مغرب تک کون سا آدمی پھیرا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْن ایک بادشاہ گزرے ہیں کہ ساری دنیا وہ پھیرے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ایمان اور اسلام کی دعوت میں یہ تھے تو ذلقرنین ساری دنیا کے اندر وہ پھیرے ہیں تو ذلقرنین کا پورا مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمائے اب تیسرے سوال تیسرا سوال تھا حضور علیہ السلام خاموش بیٹھ کے دو سوال کے جواب تو دے گئے قرآن آیتیں نازل ہوئی اور حضور کا جواب کیا تھا آیتیں اوپر سے نازل ہوتے حضور پڑھ کے بتاتے تھے یہی حضور کا جواب اپنی طرف سے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا حضور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے تھے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اے نبی آپ ان کو بتا دو روح اس کی حقیقت کو تم لوگ نہیں سمجھ سکتے بس وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک اللہ کی طرف سے ایک اللہ کی ایک چیز ہے اللہ کی طرف سے وہ ایک چیز ہے جو جسم میں آتی ہے جسم میں جب وہ آجاتی ہے تو وہ جی جاتا ہے جب جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے کیا شارٹ آنسر ہے روح ان کو بتا دو اس کی حقیقت کیا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتی بس وہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے اور ایک چیز ہے جب وہ جی میں آتی ہے تو انسان کا جسم جی جاتا ہے جب وہ جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ جی مر جاتا ہے اب یہ سارے کے سارے چیزوں کو دیکھ لیے اب اس کے بعد اتنے ساری چیزیں ہونے کے باوجود اسلام لانے کے در پہ نہیں یہ اسی طریقے کے کسی بھی حال میں لوگوں کو اسلام سے روکے اور حضور علیہ السلام کو یہ دین کی دعوت نہ دے حضور علیہ السلام دین سے روکے یہی ان کے سوالات تھے حضور پورے کے پورے جواب تین جواب آپ جو مدینے کہ یہ لوگ علماء یہود کی طرف سے جو سوالات لے کر آئے ہیں ہو بہو وہ لوگ جیسے ہی بولے یہاں پر ویسے ہوا ویسے ہی آنسر اللہ کی طرف سے ملے ان کو چاہیتا ہے کہ یہ سارے کے ساتھ لوگ اسلام قبول کریں لیکن اسلام قبول کچھ لوگ تھے جو مانے لیکن یہ جو ظالم جو ان کے دلوں میں تکبر جو بھرا ہوا تھا وہی ہم یہاں کے سردہ رہیں ہماری چلے گی ہمارے سامنے کسی کی نہیں چلے گی ان کو اپنے اس پر فقر تھا اب یہ لوگ دیکھ لئے ہیں کہ ہر چیز کے اندر بھی ہم اس کو ہر جگہ پر ہم ناکام ہو رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ ایک بات کے اوپر راضی ہو گئے دیکھو کتنی چیزیں ہم ان کے سامنے رکھیں لیکن یہ اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اور جو اسلام لا رہے ہیں مسلمان جو ہوئے ہیں ان کو بھی اسلام سے ہٹانا ہے اس کے واسے کیا پلاننگ کریں اب وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کریں اب یہ کی چیز ہے کہ نعوذ باللہ من ظالک اب یہ مکہ سے اسلام ختم ہو جانا مسلمانہ ختم ہو جانا بولے تو ان کو اتنا ستانا اتنا ستانا اتنا ستانا کہ وہ ستانے کی تاب نہ لاسکے حضور علیہ السلام دین کی دعوت چھوڑ دینا ان کے پلانہ دیکھئے ایسی ایسی سازش ہیں اب اس وقت انڈیا میں نہیں ہو رہا مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں دے رہی ہیں یہ تو تھوڑا سا ہے حضور کے زمانے میں بہت زیادہ اس کا ایک ون پرسن بھی نہیں ہوتا جو حضور کے زمانے میں جو قربانیاں دیئے تھی وہ مکمل ہی ہے اب اس کے اوپر راضی ہو گئے چوہو طرف سے پلانہ کرے سارے پلانوں میں فیل اب آخر میں ان کا یہ کی جو ہے فیصلہ ہوا کہ خوب ستانہ ہے اب حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑے ایک واقعہ انیب غامیدی کی ایک روایت ہے وہ فرما رہے کہ حضور علیہ السلام مکہ میں حضور علیہ السلام مکہ میں لا الہ الا اللہ لوگوں سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے کہو تم فلاح پاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے تو لوگ جو ہے مکہ کے اندر جب حضور یہ بتاتے تھے تو یہ دشمن ہا حضور کو گالیاں دیتے تھے نعوذ باللہ منزال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہمارے لئے قربانیاں دیئے ہیں کتنی تکلیفیں اٹھائے ہیں کتنا برداشت کیے ہیں یہ دشمن حضور کی بات کو حضور کی جو ہے ادافرمان حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے حضور کو نعوذ باللہ منزالی گالیاں بھکتے تھے واقعہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو ایمان اور اسلام کی ارے تم کلمہ پڑھ لو تو تمہاری دونوں جہاں کامیاب ہوگی مرنے بعد تم جنت میں جاؤ گے لیکن یہ لوگ حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر مٹی بیٹھتے تھے تو وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک لڑکی آئی اور پانی لاکر حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو صاف کر رہی ہے بات میں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے حضور علیہ السلام کے بیٹی حضرت زینب اور ایک روایت میں لکھا ہے حضور علیہ السلام مکہ میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے گلیوں میں جب حچکم لوگ آتے ہیں تو قبیلے قبیلے والوں کے پاس جا کر حضور علیہ السلام ان کو ایمان کی دعوت دیتے دیکھو یہ چیز غلط ہے یہ مانو تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ان کے پیچھے حضور علیہ السلام آپ کے پیچھے حضور علیہ السلام کا چچا ابو جہل تھا حضور کو پتھر مارتے ہوئے جاتا تھا نعوذ باللہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی کہ حضور علیہ السلام تو وہ سلام کو پتھر مارتا تھا کہ حضور کے جسم سے خون نکلتا تھا حضور علیہ السلام کچھ نہیں کہے تھے چھپ تھے حضور علیہ السلام چھپ تھے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ میں نماز پڑھ رہے تھے اقبہ بن عبی معید وہ آیا حضور علیہ السلام سجدے میں نماز کے عالم میں ہیں گلے میں غصی ڈال کر حضور علیہ السلام کو کیچ رہا کہہ رہے ہیں کہ گلہ تھی گھونٹ جا رہا ہے حضور نماز میں ہیں ستا رہا ہے تو اتنے میں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں آئے اور آ کر اس کو دھکا دیا اور دھکا دے کر کہا کہ کیا ہوا تم لوگوں کو کہ ایک آدمی کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے میرا پروردگار اللہ ہے وہ سچ کرے تم اس کو مارتے ہو اس کو دھکا دے کے وہاں سے یہ کرا اور اس کے بعد ان کو حضور علیہ السلام کو چھوڑے اس کے عقبہ بن ابی معید کے ساتھ میں جو لوگاں تھے وہ سارے کے سارے ابو بکر کو مارنا شروع تھے اور ایک روایت میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اتنی طاقت تھی کہ چالیس آدمی مل کر کسی طاقتور ایک گیٹ کو اٹھا نہیں سکے کہ جس گیٹ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے مل کر اٹھائے بڑی طاقت والے اور وہ کہے کہ بتاؤ کہ میں زیادہ بہدر ہوں یا حضرت ابو بکر بہدر ہے پھر فرمایا میں نہیں حضرت ابو بکر بہدر ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے میں بچہ تھا مکت المکرمہ میں حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ایسے وقت میں دشمن دشمن یہ جو کفار اور مشرق ہے اسلام کے جو دشمن ہیں یہ سارے کے سارے لوگ مل کر حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ جان سے مارنے کے لئے حضور علیہ السلام کو مار رہے تھے اور ہم لوگ تھے لیکن ہمارے کو ہمت نہیں ہوئی کہ اگر اس جھتے میں جھتے تو ہماری بھی جان جاتی تو ابو بکر وہاں پر موجود تھے جب یہ دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کے پرواہ نہیں کیے اور اس جھتے میں گھس کر اس مجمع میں گھس کر ایک ایک کو مکہ مارتے ہوئے مار کھاتے ہوئے حضور علیہ السلام کو بچائے اور حضور علیہ السلام کو الگ کیے اور یہ سارے کے سارے لوگ مل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارے اتنا مارے کہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےہوش ہو گئے سر مکمل زخم زخمی ہو گیا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ وہ زخم کی وجہ سے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے تھے اللہ اکبر اسی واسطے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ امت میں کسی کا بھی مقام نہیں ہے یہ تو حضور علیہ السلام کے پیچھے ستاتے تھے ایک صحابی ہے میں آپ کو بتاؤں گا ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا ہوگا یہ بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے پہلے زمانے میں لوگوں کو جو غلاموں کو باندھیوں کو خریدا جاتا تھا تو وہ کبھی مسئلہ میں بتاؤں گا تو غلام تھے حضرت بلال غلام تھے امیہ بن خلف کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیے وہ مسلمان ہوگی اسلام لائے اور امیہ بن خلف اتنا مارتا تھا اتنا مارت کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب کی تپتی ہی ریت اور دھوپ میں ریتی وہاں کی دھوپ بہت بھیانک اور وہ دھوپ پر جو ہے انہیں چٹ لٹا کر ان کے سینے پہ بڑا پچھر رکھتا تھا اور پھر کوڑوں سے مارتا تھا اور اس کے ساتھ میں دوسرے جو لوگا تھے ان کو بھی مارنے کے کوئی سے بتاتا تھا اور کہتا تھا یا تو اگر تو نجات پانا ہے اگر تو زندہ رہنا ہے تو محمد کا انکار کر دے ورنہ پھر تو اسی حال میں تو مر وہ بولتے تھے آہد آہد کہ جان بھی جائے اللہ ایک ہی ہے میں انکار نہیں کروں گا ایک اللہ کا انکار نہیں کروں گا اللہ اکیلے ہیں اور محمد نبی برحقے میں ان کو مانوں گا پوری رات یہ دن میں یہ تکلیفیں رات میں انہیں باندھ کر اور گرم پانے ڈال کر بارا جاتا تھا لیکن وہ آہد آہد کہتے تھے آہد کا معنی ایک ہی ہے وہ اللہ ہے میں محمد کا انکار نہیں کروں اس طریقے سے جو ہے حد بلال رضی اللہ تعالیٰ ستایا گیا ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح سزا دے رہا تھا امیہ بن خلف وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا دیکھا تو رحم آیا یہ منظر کو دیکھ کر بہت بیچین ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور امیہ بن خلف سے کہا کہ دیکھ میرے پاس ایک بہدر غلام ہے جو ان سے بھی زیادہ قوی ہے اور مضبوط ہے تو اس کو لے لے اور وہ آدمی تیرے مذہب میں پکا ہے تیری سونچ کہیں سے کہ وہ انہیں پر بیچین چاہے میرے پاس مضبوط غلام ہے تو اس کو لے لے اور ان کو میرے حوالے کر دے بعد میں وہ امیہ بن خلف جو ان کا بلال رضی اللہ تعالیٰ کا آقا تھا وہ اس بات کو قبول کر لیا وہ اس کے ذہن کا جو غلام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس غلام کو اس کے حوالے کر دیئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر آزاد فرما دیا اسی طرح ایک صحابی تھے کیسے کیسے تکلیفیں دھتا ہی آج میں آپ کے سامنے یہی بتاؤں گا اسلام کے خاتل لوگ کیسی کیسی قربانیاں دیئے کیسی کیسی تکلیفیں دیئے اگر وہ لوگ اسلام نہیں لاتے اگر وہ لوگ جو لوگاں وہاں پر ستاتے تھے اگر ان کی ستانے کو مان کر پھر جاتے تو آج اپن مسلمان بن کے نہیں رہتے اللہ اکبر کبیرہ کہاں کا مکہ کہاں کا انڈیا یہاں پر بیٹھ کر بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہم جو ہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں ہم ایک صحیح راستہ ہمیں ملا ہے اس پر ہمیں مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے تو ایک صحابی ہے حضرت یاسر ان کے بھائی گم ہو گئے تھے تو مکہ ڈھونڈنے کے واسے یہ یہاں آئے اور یہی پہ ان کا نکاح ہوا یہ اپنے بیوی کے ساتھ سمیہ مکہ میں رہ رہے تھے اب یہ لوگ ٹارگٹ بناتے تھے جو جو کمزور لوگ ہیں جن کی کوئی خاندان والے کوئی قبیلے والے مکہ میں نہیں ہیں اگر وہ اسلام لائے ہیں انہیں چن چن کر یہ لوگ مارتے تھے ستاتے تھے پیٹھتے تھے تو حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سمیہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اسلام قبول کی ہے ان کا بیٹا امار یہ بھی اسلام قبول کی ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کے کفارہ اور مشرقین اب ان کے گھر یہ اکیلہ گھر یہ مکہ میں رہتا تھا یہ پورے کا پورا گھر اسلام قبول کیا ہے اب ان کے کوئی بچانے والے نہیں ان کے کوئی جو ہے ساتھ میں رشتے داراں کوئی قبیلے والے نہیں مکہ کے مشرقین اور یہ دشمن اسلام یہ لوگ ان کو اتنا مارتے تھے اتنا ستاتے تھے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آگ لگا کر اس کے اندر ان کو بٹھایا جا رہا ہے انگار کا عذاب دیا آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے ایسے وقت میں حضور علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں تو ایسے وقت میں یہ منظر کو دیکھ کر حضور علیہ السلام فوراں دعا کی اے آگ اے آگ تو امار پر ایسے ہی تھنڈی ہو جا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی ہو گئی اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی بچانے والے نہیں کوئی قبیلے والے نہیں اور یہ دورے دشمنہ مل کر انگاروں میں ڈال رہے ہیں اور مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اور کوئی بچانے گیا تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں مارتے ہیں تو اس اعتبار سے حضور علیہ السلام ایک روایت میں ہے کہ ان کو فرمایا ہے کہ اے امار تمہارے لئے بشارت ہو جا خوشخبی ہو جنت کی اللہ دعا کرتے تھے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور یہی اسی عالم میں انہی ماروں میں انہی ماروں میں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ عورت ہے اسلام کے نام پر وہ جانتی ہے شہید کر دی گئی ہے وہ شہید ہے عورتوں میں سب سے پہلی شہید ہونے والی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ابو جہل جو ہے انہیں تیر مار کر نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا یہ لوگ جان دیئے لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑے عورت ہیں جان دی ہے ایمان کو نہیں چھوڑی ہے اللہ اکبر اس کے علاوہ اور ایک صحابی ہے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب یہ بھی غلام تھے یہ لوہار تھے تلوار بنایا کرتے تلواریں لوہار تھے تلوار بنایا تلوار اور نیزے وغیرہ بناتے تھے عاص ابن وائل مکہ کا کیا کہتے ہیں بڑا سردار تھا وہ آیا تلوار بنایا پیسے دینا ہے اور جب پیسے تلوار بنا کر اس کے حوالے کیے تو جب اس عجرت دینا ہے تو وہ کہا کہ میں تجھے ایک کوڑی بھی نہیں دوں گا خباب رضی اللہ تو نے اسلام قبول کیے ہیں تو آس ابن وائل نے کہا میں تجھے ایک کوڑی بھی نہیں دوں گا جب تک جب تک کہ تو محمد کا انکار کر دے تو اسلام سے ہر جا اسلام سے پھر جا تیر کو دوں گا ورنہ تو میں تجھے نہیں دوں گا تو خباب بولے دیکھ تو مر کر زندہ ہو تب بھی میں اسلام سے نہیں ہٹوں گا پیسہ نہیں تو نہیں لیکن تو مر کر تو پھر زندہ ہو جائے لیکن میں اسلام سے نہیں ہٹوں گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی اس نے کیا کہا دیکھ جواب دیا خباب رضی اللہ کو اگر تمہارا اللہ میرے کو مار کو پھر کو زندہ کر کے پھر مجھے مال اور دولت دیا تب جا کر پھر میں جب تیرا قرضہ میں چھکاؤں گا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر آیت نازل فرمائے اس کو سو بھی معلوم کیا مرنے کے بعد پھر میں زندہ کروں گا پھر اس کو اولاد دوں گا پھر اور مال دوں گا یہ اس کی سوچ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی خباب رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا دی ایمان لانے اتنا ستایا گیا کہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے جسم کپڑے اتار کر جسم برہانہ کپڑے اتار کر انگار پر لٹایا گیا اور اوپر سے پہر رکھ دیا گیا کہ آدمی نہ ہی لے کتابوں میں لکھا ہے کہ جسم کی چربی پگل کر انگار بجھ جاتا تھا لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹتے تھے خون گر کر انگار بجھتا تھا لیکن اپنے ایمان سے نہیں ہٹے وہ ایسی قربان ہی دیئے وہ ایمان مکہ کی زندگی بہت اگر آپ مکہ کی حالات کہ مکمل پڑھیں گے تو مکمل سنیں گے تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کیسے اسلام کے لئے وہ مر بٹے ہیں تب جا کر آج اسلام ہم تک پہنچا ہے اسی طرح ایک زنیرہ ایک باندھی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی باندھی تھی ابھی جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے ابو جہل ابو لحب اتنا مارتا تھا اور جو ہے اے کیا کہتے ہیں ہر اعتبار سے رات میں گرم پانی ڈالنا اور کوڑوں سے مارنا عورتوں کو بھی وہ لوگ نہیں چھوڑے اتنا مارے اتنا مارے کہ ان کے وہ نابینہ ہو گئے بینہ ہی ختم ہو گئی اندھی ہی ہو گئے خاتون ہے عورت ہے زنیرہ باندھی تھی وہ ایک مرتبہ ہوا کیا وہ لوگ مارنے کی وجہ سے وہ نابینہ ہو گئے اندھی ہو گئی اب وہ لوگ تانے دیتے تھے دیکھ ہمارا جو بت ہے ہمارا لات اور عزہ ہے اس نے تجھے اندھا بنا دیا وہ زنیرہ کہتی تھی کہ ہرگز نہیں تمہارے بتوں کی کون مانتا ہے کون مانتا ہے تمہارے بتوں کو جس کی وجہ سے وہ میری اندھا بنا دے یہ جو کچھ بھی ہوا میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا وہ اللہ کی مزی ہے وہ اللہ سے ہوا تمہارے بتوں سے کچھ نہیں ہوا میری بینہ ہی وہ اللہ ختم کرے تمہارے بت نہیں ہوا اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ رات میں وہ سو گئی ہیں تو پھر صبح ہونے کے بعد اللہ کا کرشمہ جو اندھی ہو گئی تھی اللہ انہیں کیا کہتے ہیں دیکھنے والا بینائی عطا کر دیئے پھر کوئی روشنی واپس کر دی یہ دنیا کے واقعات ہے اسلام قبول کی لوگ تانہ دیئے تو وہ کہی کہ میرے اللہ نے اچھا ہو غم ہو سب کچھ ہو اللہ کی طرف سے والخیر قدر ہی وشر ہی من اللہ تعالی زنیرہ کہی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا میرے اللہ کی طرف سے وہ تمہاری بوتوں کی وجہ سے نہیں اللہ تعالی راتے رات صبح اٹھی تو ان کو بینائی عطا کر دیئے ہیں اس بہت سارے جو ہے واقعات ہیں جو مکمل طور پر اسلام کے لیے ایمان کے لیے جو ہے اتنی لوگ قربانیاں دیئے ہیں تو لہذا اب یہ سارے کے سارے سارے واقعات جو ہم سن رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ صحابہ نے اسلام کے لیے یہ اسلام ہم تک پہنچنے کے لیے اتنی سارے قربانیاں وہ لوگ دیئے ہیں آج ہمارے لیے کیا ہے عبرت لینا ہے کہ ہم کتنی قربانی دے رہے ہیں ہم کیا قربانی دے رہے ہیں ہمارے سے جو دین جو اسلام ہمیں ملا ہے اس پر ہمارا عمل نہیں ہو سکرا ہماری نماز چھوٹ رہی ہے ہم دین کو چھوٹ رہے ہیں دشمن مارتے تھے اور ان کی جانے لیتے تھے وہ اللہ اللہ کہتے تھے آج ہمیں کوئی بھی نہیں مار رہا لیکن ہم جو ہے اسلام پر چلنے کے واسطے ہم بیزار ہیں نوزم اللہ بن زالی ہم مکمل طور پر یہ جو سیرت سن رہے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اتنے قربانیوں کے بعد ہمیں دین ملا ہے اس دین پر ہمیں بھی چلنا ہے ہماری لڑکیاں ہماری ماں بہنیں ہماری عورتیں ہمارے بچے بڑے جوان بوڑے سارے کے سارے نبی علیہ السلام تو وہ سلام کی اطاعت و فرما بردار امتی بننا ہے ایک ایک سنت کو دین کو سیکھنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے تو لہٰذا آج کی یہ سیرت یہاں پر ختم ہوئی انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کی سیرت آئندہ ایتوار بیان کریں گے